یہ ہے کہ تحریک انصاف کے مینار پاکستان پر جلسے کا معاملہ ہے تحریک انصاف نے منگل کے روز جلسے کی سیکیوٹی کلیرنس کے لیے درخواست دے دی ہے درخواست رانوما تحریک انصاف انصاف حماد اثر کی جانب سے وکیل رانہ مدسر کے ذریعے جمع کروائی گئی ہے درخواست کی کوپی بول نیوز نے حاصل کر لی ہے اس سے قبل تحریک انصاف نے پیر کے روز کے لیے درخواست جمع کروائی تھی ذرائع کی مطابق زلہ انتظامیہ کا واقف تھا پیر تک سیکیوٹی کلیرنس ممکن نہیں ہے تحریک انصاف نے زلہ انتظامیہ سے تعاون کرنے کی بنیاد پر ایک روز جلسے کی تاریخ مزید آگے بڑھا دی ہے تحریک انصاف کے مینار پاکستان پر جلسے کا معاملہ ہے اور اب یہ جلسہ پیر کے بجائے منگل کو ہوگا منگل کے روز جلسے کی سیکیوٹی کلیرنس کے لیے درخواست پی دے دی گئی ہے اور درخواست رہنمہ تحریک انصاف حماد اظہر کی جانب سے وکیل رانہ مدسر کے ذریعے جمع کروائی گئی ہے بیورو چیف لاہور خاور عباس اس بارے میں ہمیں مزید بتائیں گے جی خاور بتائیے گا جی بالکل چیئرمند تحریک انصاف عمران خان صاحب کی جانب سے تیوہ نارف پاکستان پر جو ہے وہ جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا جو کہ تبار کے روز کیا گیا ہے وقت کے بعد دعالت میں شنوائی ہونے کے بعد دعالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ دونوں فریقین آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں مکوئی مناسب وقت سے اس پر جو تحریک انصاف کی جانب سے پیر کے روز جلسہ کے انعقاد کے لیے درخواست جمع کروائی تھی تھی جس پر ذرا انہیں یہ دعویٰ کیا ہے کہ تلین سلامیہ کا موقف سا کہ تلین وقت ہونے کی وجہ سے سٹیوٹی کلیرنس ناممکن ہے جس کے بعد اب جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے حماد اذر ہے ان کے نام سے درخواست بزریہ وکیل رانہ مدستر عمر جمع کروائی تھی تلین سلامیہ کو اور منگل کے روز تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہ رہی ہے ٹھیک ہے منگل کے روز تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہ رہی ہے خاور عواز بہت شکریہ آپ